موسیقی 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 انگیزمنٹ 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 ملہب یہ seven conditions basic condition جو لرننگ کیلئے important ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی classes کے اندر discuss بھی کریں گے اپنے teachers کے ساتھ کی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جیسے awareness کا meaning کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے regarding aware کرنا آپ جیسے teacher کا responsibility یہ ہوتی کہ وہ students کو aware کریں نئی technology سے regarding نئی چیزوں سے regarding کیا پیچھے کیوں سیکھ رہے ہیں basically ان سے regarding آپ چیزیں بتائیں interest کا ملہب کہ teachers کے responsibility یہ ہوتی کہ بچوں میں interest generate کسی بھی topic سے regarding تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ اس topics کو پڑھ سکیں پتہ لگے بچوں کو جو topic کو پڑھ رہے ہیں اس کا آگے in future کیا benefit ہے کیا uses ہونے والی ہے ان سب چیزوں سے regarding آج کا topic ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کے question answer sessions کا use کر رہے ہیں جو ہمارا unit number 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کے نے انوصندھان میں لگے ہوئے کہ جس مانو سنگھان ہی ہماری سمجھ کو بڑھایا ہے جو چار دسک دسک کا ملہ ہوگئے 10 ہم ہے آج ہم اسی سے point use کر رہے تو first one point یہ ہمارا question ہے what is learning learning کا ارث کیا ہے what is learning learning کبھی بھی ایک stage میں جا کر کے ختم نہیں ہو جاتا learning continuity آپ کے پاس چلنے والا process ہے کہ جو سٹارٹننگ سے لے بچمن سے لے اور لاشٹ تک آپ کے پاس step by step چلے گا ایک ویکتی جنم سے لے کر سیکھنا شروع کر ہے جنم کے اند تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے سمیہ وی جرود کے حساب سے سیکھنے کی سپیڈ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے سیکھنے کے لئے کوئی ستھان وی سیس سمی وی سیس نیش نہیں ہوتا ویکتی آو سکتا نسل اتو پرشتی تک کسی سمی کچھ بھی سیکھ سکتا ہے پہلا کسی لئے رہو گیا لرننگ کا ملو چلنے والے ایک پروسس ہے جس میں ہر اور لرننگ سکیل کیا ہوتی ہیں لرننگ سکیل وی آ دیتے ہیں جن کا اپنی لائف میں پروجکٹ کو پورا کرنے کیلئے کرتے ہیں لرننگ سکیل کا ملو چیز کو آپ کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس چیز سیکھ سکتے ہیں جیسے کئی کرتے ہیں develop کرتے ہیں یا improve کرتے ہیں یہ سب چیز learning skill process ہے learning skill کا مطلب لگاتر develop کرنا اور improve کرنا ہوتا ہے basically that is called learning skills کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر لگاتر چیزیں change کرنی ہوگی اور اپنے اندر لگاتر کیا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پانچ الگ لگ سے کیا صدحانت ہے جیسے first one learning principle و guidelines جس میں لوگ effective طریقے سے سیکھتے ہیں learning principle principle کا مطلب کیا صدحانت ہوگئی کہ و guidelines ہے جس کے تحت آپ ایک اچھے طریقے سے کسی بھی چیز کو سیکھتے ہیں اگر principle principle training میں لاغو ہوتے تو trading اتنی effective ہونے سے chance ہوتے ہیں یہ learning کے پانچ صدحانت ہے جیسے first one participation مطلب کسی بھی چیز کو اگر آپ کام complete کرنا چاہتے تو first ان یہ کہ آپ اس چیز میں بھاگ لینا start کریں بھاگ لینے کا مطلب آپ اس میں چیز سیکھنے کی اپنی ایک پانچ سیکھنے اندر کی ہاں مجھے یہ چیز سیکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھو learning کے لیے learning کو participation کی permission دینی چاہیے اور اسے سیکھنے کے لیے پانچ صاحب بھی کرنا چاہیے مطلب کسی بھی چیز بھاگ لیں اور لگاتا نئی چیز آپ اس میں سکری روپ سے بھاگ لیا تھا جیسے آپ سیکھل چلانا سیکھتے ہیں تو لگاتا آپ نے اس میں participate کیا اور ایک اچھی طریقے سے کام کرنا سیکھا سیکھنڈ one repetitions repetitions کا مطلب کہ لگاتا اب بھی خاص کرتے رہے جیسے کوئی چیز ایک کام ایک بار میں نہیں ہوتا جیسے ماللہ آپ کوئی question یاد کر رہے ہیں اور ایک بار میں اگر question یاد نہیں ہوتا تو اب بار بار کیا کرتے ہیں اس کو repeat کرتے ہیں revision کرتے ہیں تو that is the repetition آپ کے کام میں دوہراؤ ہونا چاہیے third one relevance relevance کا meaning کوئی بھی information یا process جس کا کوئی ارث نکلتا اسے relevance کھا جاتا ہے کوئی بھی آپ کام کرتے اس کا meaning نکلے گا تو meaning ہوگا that is point is called relevance learning skill میں relevance ضروری ہے کیونکہ learner کو سکھائے جانے والے content meaningful ہونی چاہیے ماللہ relevant ہونی چاہیے جیسے آپ کوئی بھی چیز سکھ ہوگا next one Transparence سیکھے گئے skill کو اپنی نوکری یا کاری ستھل میں لاغو کرنا ستھانترن کے انترگت آتا ہے جب کوئی وقت کسی skill لیا knowledge کو سیکھ اسے اپنی کاری ستھل پر 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 یوک کرتا ہے تب learning skill اور effective بن جاتی ہے جیسے آپ نے کوئی چیز سیکھی اور سیکھ نے کے بعد آپ نے اس کو لاغو کر دیا تو جو learning skills کافی کیا ہو جائے گی effective ہو جائے گی اس ساکھ کبھی بھی بھولیں گے نہیں کبھی بھی asphalt نہیں ہوں گے اس case میں next one positive transfer of learning آپ اپنی جو learning ہے اس positively آگے اپنی جو نئی چیز ہیں ان کو آپ لگات اس کو بڑھاتی چلے جائیں آپ کہیں نئی دوسری جگے جا رہے تو لگات کوش کریں کہ آپ نئی سے نئی چیز سیکھیں دیکھو positive transfer training میں کیا ہے جب training activities کسی بھی نئی ستھیتی میں پردرسن کو بڑھاتی ہے negative transfer training جب of training یہ ہمارا جو point ہے question number کون سا ہو گئی تھا third چھیک ہے اچھا اچھا ایسے میں ایک point ہو رہا 5th number that is feedback feedback اچھا feedback کا meaning کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی چیز آپ نہیں سیکھیں اب آپ کو چیز کیسے لگی اس کے بارے میں بتانا کسی کو بھی that option is called feedback جیسے آپ کوئی بھی class لے رہے تو class کے بعد teacher کو پتہ لگ جاتا کہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا اس کے علاوہ teacher بچوں سے پوچھ سکتے ہیں فورم fill up کروائے جا سکتا ہے کہ ان کو کماری classes کیسی لگی اس سے regarding information اکھٹھا کرنا that is called feedback feedback سکھنے میں مکھ بھمی کا نباتی feedback سے ہمیں learning نے کیا سکھا سکھنے کا process information ہمیں ملی یا students نے کتنا interest دکھا یا ان سب چیزوں سے regarding آپ کو پتا لگ جاتا ہے feedback ایک لگاتر چلنے والی process feedback جس اسے ہم لگاتر اپنے اندر شدھار کر سکتے ہیں کھیں بھی اگر کوئی بھی کمی رہتی ہے تو اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بیسکل اچھے کس کی requirement ہوتی ہے feedback کی requirement ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کا session ہے اس session میں 3 questions use کی ہیں learning کیا ہے learning کا process کیا ہے and then effective learning کے لئے points کیا ہیں 5 points ہم نے use کی ہیں تو آج session کو ہم یہ ہی ختم کر رہے ہیں تو آج session جو first question answer session ہے unit 3 کے اندر chapter number first نے complete کیا ہے تو students please ان کو آپ دھیان سے کریں